چین سے آئی ایک تصویر نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی یہ حلچل ہے ایک ایسے جھڑنے کی جو چین کے گولڈن ڈراغن والی دانت کتھا کو جیسا دکھ رہا ہے دنیا کے زیادہ تر لوگ اس جھڑنے کو عجوبہ مان رہے ہیں اور پوری دنیا اس وائرل جھڑنے کو دیکھنے کے لیے اتاولی ہو رہی ہے لیکن کیا ہے چین کے اس وائرل گولڈن جھڑنے کی حقیقت کیسے چین میں جھڑنے سے پنگلا ہوا سونا بہتا دیکھ رہا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں پورا سچ اس وائرل ویڈیو کا گوانگشی جوانگ چین پانی میں ملا سونا یا سونے کا پانی کیا گولڈن ڈریگن یہی رہتا ہے کیا چین کی دنت کتھائیں ثابت ہو رہی ہیں آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا ہوگا لیکن یہ سچ ہے کیا یہ واقعی چین میں پرسید گولڈن ڈریگن کے گھر سے جڑی دنت کتھا والا جھڑنا ہے یا چین نے پھر پرکرتی کے ساتھ کسی قسم کا کھلوار کیا ہے کہیں یہ قدرت کی چین کو ملی کوئی سوگات تو نہیں جس گولڈن ڈریگن کو دیکھ کر دنیا حیران ہے آخر اس جھرنے کا رہش سے کیا ہے چین کے گوانگشی جوانگ سے سامنے آئی یہ تصویریں اس وقت پوری دنیا میں بائرل ہیں اور ان تصویروں کو لے کر پوری دنیا کی نظر چین پر جاتے کی ہیں دنیا کے پرکرتی پریمی اس جھرنے کے طرف آکرشت ہو رہے ہیں اور ہر طرح سے اس جھرنے کا رہش سے جاننے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس جگیاسہ بھری دنیا میں رہش سے سلجھانے کی کوشش ہم نے بھی کی ریسرچ کر کے اس جھرنے کی جانکاری جھٹائی اور جو سچ سامنے آیا وہ بہت چونکانے والا تھا جھرنے کا نام ہے تیٹیون وارٹر فال خاص بات یہ ہے کہ یہ جھرنہ سامانے نہیں ہے بلکہ یہ چین کے لیے قدرت کی ایک سوگات ہے وہ سوگات جو بھاگشالی دیشوں کو ہی مل پاتی ہے اسے رنگ بدلنے والے نظاروں کی سوگات کہا جاتا ہے دراصل نیٹین وارٹر فال وشو کا چوتھا سب سے بڑا جل پر پات ہے یہ وارٹر فال چین سے ویتنام کی طرف بہتا ہے یہ وارٹر فال 26 مئی 2022 کو اچانک سنہر رنگ کا ہو گیا جھرنے سے پگھلا ہوا سونا بہتا محسوس ہونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس جھرنے کے رنگ بدلنے سے بھاری بھیڑ جھٹنے لگی اور اس کا ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہونے لگی یعنی ایشیا کی سب سے بڑے جھرنے کی خوبصورتی پر پرکرتی نے چار چاند لگا دی آخر ایسا ہوا کیسے کیا یہ پہلی گھٹنا تھی یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے درسل یہ وارٹر فال صبح سے رات تک تین الگ الگ رنگ بدلتا ہے اور اس وقت ڈیٹی آن وارٹر فال سورج کی روشنی میں سنہرہ ہوا تھا دوپہر کے وقت پانی سے ٹکرا کر سورج کی روشنی نے سنہرہ رنگ بنایا تھا اور پورا ڈیٹی آن جھرنہ دنیا میں گولڈن وارٹر فال کے روپ میں دیکھا گیا دعوے کے تحت شام کے وقت یہی جھرنہ ٹھیک چاندی کے رنگ میں نظر آتا ہے اور صبح لالیمہ اوڑ کر زیادہ تر وقت کے لیے دودھیا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وارل ہونے کے بعد گولڈن وارٹر فال کی خوبصورتی نیہارنے کے لیے اب دنیا کے زیادہ تر سہلانی چین کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں بیرو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹیوی نائن بھارت ورش پر موسیقی موسیقی موسیقی